موسیقی 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 جمان فواد چودری تو کل کہہ رہے تھے کہ فونن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی سرخ روح ہوئی ہے لیکن آج میاں شہباد شریف کہتے ہیں کہ جی اس کے خلاف جی آئی ٹی بننی چاہیے مریم نواز صاحبہ نے ان سے استیفے کا مطالبہ کر دیا اور بلاول بھٹو درداری صاحب تو ستائیس فروری سے باقیدہ کراچی سے اسلامباد کی لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں اور آج شازیہ مری کہہ رہی تھی کہ ہم اسلامباد جا کر عوامی حکومت کے قیام ہم کا اعلان کریں گے ملک سیاسی حالات کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور آج ہمارے روبروں ہیں سردار لطیف خان خوصہ صاحب سابق گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے وقت دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صداقت علی عباسی صاحب رکنے قومی اسیمبلی پی ٹی آئی بہت شکریہ عباسی صاحب آپ پی ٹی آئی کے عددار بھی ہیں نورت پنجاب کے صدر ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا انجنئر ا امیر مقام صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں بہت سینئر رہنما نونڈی کے مرکزی رہنماوں میں سے ہیں بہت شکریہ انجنئر صاحب آپ نے وقت دیا سردار صاحب پہلے تو درہ یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم ستائیس فروری سے لانگ مارچ کر کے اسلامباد جائیں گے تو کیا غیر آئینی طور پر حکومت گرانے کا پروگرام ہے توڑ پھوڑ کرنے کا پروگرام ہے کس لیے آ رہے ہیں بلاول بھ ترداری صاحب دیکھیں یہ ہماری جو سینٹل ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں جس میں میں بھی شامل تھا ہمارے مندوبین موجود تھے ہم نے ایسے حاصل جو ہے اس وقت ملک کی اندرونی بیرونی معاشی جو ہے اور جو ہماری امن و آمہ کی جو کیفیت ہے جو لاکانونیت کی ایک لہر آئی ہوئی ہے سارے اس مملکت میں اور جس طرح مملکت ہے خدا داد پاکستان ڈوبنے کی جو ہے نوبت آگئی ہے لوگ فاکتے اور خودکشیوں پر آئے ہوئے ہیں اس ساری چیز پر جو ہے بہت سے راصل طریقے سے بہنس ہوئی ہے تمہیس ہوئی ہے اور دو دن کی جو ہے اس کے بعد اس نتیجے پر ہی پہنچے ہیں اور سیٹل جو ہے کانسل بھی بیچ میں ساتھ تھی ہماری سینٹل ایگزیکٹیو کمیٹی اور سیٹل کانسل کی یہ کمبائنڈ جو ہے نشستی تو اس میں یہ ہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے سائیس پروری سے قائد آزم کے مزار سے شروعات کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کا اختتام جو ہے اسلام آباد میں ہوگا اور یہ حکومت کا بھی اختتام ہی پر پذیر ہوگا اس سے اور اس میں چونکہ جتنی عوام کو اس وقت سعوبت تکلیف اور جتنی اس وقت تنگز کی اور جتنی بھوک اور افلاس اور غربت کی رہیس سے جتنا کیا گیا اور جتنا ان پر سنامی جو ہے ڈالا گیا ہے مہنگائی کا اور بوٹ ڈالا گیا ہے اور ابھی منی بجٹ بھی اس وقت تک ماشاءاللہ اور زیادہ اس کو جو ہے بہت زیادہ ہماری معیشت کو متاثر کرے گا اور لوگوں کی چیخیں نکلیں گی تو لا محالہ لوگ جو ہے جو ہے جو ہے جو خود بھی نکلیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو کتنی پذیرائی ملتی ہے سارا پاکستان بھی آ جائے تو حکومت جائے گی کیسے جب اسلامباد آپ پہنچیں گے ان کے پاس ایم این اے پورے ہیں نو کانفیڈنس نہیں ہے وزیر آدم صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ موجود ہیں میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیسے جائے گی دیکھیں پراجر صاحب آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس ملک کی تاریخ میں جب یہ ڈوب کی ہوئی نو کو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا آپ دیکھیں گے کیا ہے کس طریقے سے جو ہے ان کے ایلائیز ان کے جو ماشاءاللہ ان کے ساتھ جو چاہے وہ ایمکیو ایم ہے آپ نے ایمکیو ایم کا بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے انہوں نے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ہماری پی ایم ایل ایکیو کس طرح سے جو ہے وہ اس کو لکھاتی ہے ہر ایسے مسلح پر جو وہ نالا ہے اور ناراض ہے یہ تو ٹیلی فون آ جاتے ہیں کہیں سے تو پھر وہ جو ہے ایک قسم کا وقتی طور پر وہ جو ہے وہ ساتھ دے دیتے ہیں کچھ چیزوں میں لیکن بالاخر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ڈوب کی ہوئی نیگ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی ڈبوئیں اچھا یہ جو اتحادیوں کو چھوڑنے کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن اس سے بڑھ کے جو جہانگیر خان ترین نے آج مسکراتے ہوئے ترین صاحب نے کہا کہ یہ جہاز کہیں بھی لینڈ کر سکتا ہے تو واقعی اب یہ جہاز کہیں لینڈ کرے گا دیکھیں ہمارا آپ کو علم ہے کہ سرائی کی مسیب ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گھڑ رہا ہے اور بہت مضبوط رہا ہے اب بھی جو سرائی کی صوبے کی بنیاد پر جو یہ دوست کی کٹھے ہوئے تھے اس مسیب سے جہانگی آپ بات کر رہے ہیں جہانگی ترین صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو دھوکھا ہوا ان کو جو ہے ایک سب دکھایا گیا کہ آپ کو صوبہ دیا جائے گا آپ کو صوبہ بنایا جائے گا اور وہ سرائی کی صوبہ محال کے وہ بنیاد پر وہ لوگ جو ہے اکٹھے ہو کر پی ٹی آئی میں آئے تھے لیکن ساڑھے تین سال میں تو کہیں صوبہ دور نقیق تک نظر نہیں آ رہا ہے جو ان کا اس سے سال ہوئے صرف عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنانے سے تو سرائی کی صوبہ نہیں بن گیا اور نہیں وہاں جو ہے کوئی ریل پیل ہو گئی ہے بلکہ یہ تو براہ راست مرکر سے چلایا جا رہا ہے یہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ تو ایک ڈمی مسیم اکرم پلاس تو کہہ دیا انہیں خطاب تو دے دیا لیکن مسیم اکرم پلاس تو جو کچھ ہے آپ بھی جانتے ہیں سارا پاکستان جانتا ہے کہ پنجاب صوبہ کو کون چلا رہا ہے اور پنجاب صوبہ کو تکثیر بھی نہیں ہونے دے رہے کہ سرائی کی وصیب بن جائے اب بارہ کروڑ کا یار صوبہ بارہ کروڑ سارے یورپ کی آبادی نہیں ہے تو اس میں اگر ہندوستان میں تین صوبہ بن سکتے ہیں پنجاب کے تو یہ سرائی کی اگر صوبہ بن جاتا تو یہ پاکستان مضبوط ہوتا اس لیے کہ جہاں ایک آئیاں اتنی زیادہ جو ہے وہ ان میں تفاوت ہوگی کہ ایک صوبہ تین صوبہ پر بھی آگی ہوگا تو لا محالہ اس طریقے سے تو پھر جو ہے اس تحسال ہی ہوتا رہے گا اور وہ وہاں تو آپ کو پتہ یہ مشہور ایسا غلام ہے تخت لاہور سے تو یہ ایک ہوق جو اکستی ہے ادھر گنبس کی جو ہے اور زیادہ بہت زیادہ محرونیہ ہے تو جہاں گیر ترین جہاں پی ٹی آئی سے لالا ہے وہاں وہ اپنے بسیب کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے تو اس لیے وہ یقیناً ان کے جو اٹھتیس میمبران ہے وہ بھی یہ سوچیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بلاور بھڑے وزرداری ہی کا ساتھ دیں گے یہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی میں آئے گی اور پیپلز پارٹی ہی مضبوط ہو کر انشاءاللہ آپ کی جو ہے اگلا مرکز بھی بنائے گا اور سندھ میں تو ہے ہی چلے چلے آپ نے ایک امید کا اظہار کیا ہے میں ابھی انجینئر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کل مریم نواز شریف صاحبہ نے تو باقیدہ طور پر وزیراعظم سے استفعہ کا مطالبہ کیا تھا آج آپ کی میاں شہباز شریف کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی میاں شہباز شریف کیا کہتے ہیں سارے سینیریو پر اس میں کوئی دوسری بات تو ہے نہیں اگر امران میں ذرہ بر اگر خیرت ہوتی رتی بر میں یہ کہوں گا تو جو کچھ اس کی دور میں ہو رہا ہے اور آخر میں یہ تو بالکل کیل توانگیا ثابت ہو گیا بہت بڑے بڑے باتیں کرتے تھے یہ وہ ہے سب کو سامنے آگئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کتنے سال اس کو دبایا رکھا روکا رکھا کہ کچھ چیز نہیں ہے اور جب سامنے آگئی تو اس کے بعد بھی اس کا وہی چمٹ جانا اور صرف اس کے لئے کہ مجھے وزیراعظم کا نام کہے بہت قابل افسوس ہے ایک طرف تو اس کی اپنی چوری ہے اور اس کی ڈبل سٹینڈر اور پالیس ہے اور دوسری طرف ملک کی تباہی ارلی آر سیب دے کے خاص کر معیشت کو دے کے کس طرف لے کے جا رہا ہے اور میں تو کہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ سال بعد تو لوگوں کے تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہوں گے اور آئی میں اس طرح شرائط پر قرضے لینا اور یون سٹیٹ بینگ اس کے ماتحب کرانا اور کیا کیا اس نے نہیں کیے تو اس طرح ہو کہ وہی جن شرائط پر یہ لے رہا ہے یہ ادا کون کرے گا پے کون کرے گا پاکستان کی مستقبل کے کیا بنے گا اور کوئی ذکر نہیں میرا ٹائم پورا ہو مجھے لوگ وزیراعظم کہے میں جو بھی ملک کی تباہی اور کس طرف لے کے جاؤ تو انتہائی خابل افسوس ہے شاہب آشریف صاحب نے پہلے بھی اس کی اسی پر فارن فانڈنگ پر ریاکشن آیا تھا اور سیم ڈیمان کہے بھی اس کی مزید وزیراعظم اچھا آپ بھی لاہور میں تھے یہ شادی پہ سب اکٹھے تھے آج جانگیر خان ترین کی جو خبر آئی آیا صادق صاحب مسکرہ مسکرہ کے کہہ رہے ہیں کہ جتنے پی ٹی آئی کے وزرہ ہیں یا امین اید ہیں سوائے عمران خان کے وہ سارے ہی مسکرائیں گے تو کیا کوئی آپ ان کے ساتھ جوڑ توڑ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کیوں نون لیگ اتنی پر امید ہے اتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ لوگ نہیں ہم شکر صاحب ہم ان کی نالائکی ان کی وجہ سے ان کی نان ڈیلیوری کی وجہ سے اور اپنی کارکردگی کی وجہ سے اپنے لیڈر میں ہم محمد نواز شریف اور شامع شریف صاحب جو آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ جو اس کے ساتھ ہی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہندے الیکشن میں جنرل میں جنرل انتخابات میں کوئی پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے والا بھی ان کو نہیں ملے گا کون اس طرح سنگ دل انسان ہو گئے کہ ان کی اس پروم کے ساتھ اتنی زیادتی اور اتنی مظالم کے بہوجود بیٹ پر مور لگائے گا اور اس کو ہر جگہ گالیاں پڑھیں گے ابھی تو ان کی گورنمنٹ ہے تقریبا پوچے پاکستان آر جگہ میں اور لوگ کہتے ہیں میرا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ اور یہ چیز درمیان سے نکل جائے اور انتخابات میں آئے تو اس کو اپنی اصل چہرے کا پتہ لگ جائے اب آج صاحب آپ نے بات سنی یہ فرمائیے جہانگیر خان ترین آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جہاز کہیں بھی لینڈ کر سکتا ہے وہ آپ کے پی ٹی آئی کے بڑے رینماں ہیں پی ٹی آئی کے لیے ان کی خدمات ہیں تو واقعی آپ جہاز کہیں اور لینڈ کرنے والا ہے ان کا گروپ تو پہلے سے بنا ہوا ہے ان کا جی پرائی صاحب بہت شکریہ پرائی صاحب ہر آدمی آزاد ہے اور وہ اپنی سیاست کرنے میں بالکل وہ جہانگیر ترین صاحب آزاد ہیں ظاہر ہے تحریکین صاحب کا ایک موقف تھا اور ہے کہ ہمارا اتصاب بیلاگ ہوگا اس میں اپنے پرائیوں کی کوئی تمیز نہیں ہوگی جہانگیر ترین صاحب ہم سب کو بہت پیارے ہیں بہت ہمیں عزیز ہیں ان کی بہت خدمات ہیں تحریکین صاحب کے لیے لیکن جو آئینی قانونی ادارے ہیں ان کے سامنے جہانگیر ترین صاحب کو ایز ان انڈویجول پیش ہونا پڑے گا اور اپنے آپ کو کلیر کروانا پڑے گا اس سارے معاملے میں تحریکین صاحب جو ان کی بھی جماعت ہے آج تک اس کا بڑا واضح موقف ہے کہ کسی شخص کی ذاتیات اس کی ذاتی معاملات اس کے ذاتی کاربار اس کے ٹیکس اور دیگر جو معاملات ہیں وہ اس کی پولٹیکل پارٹی افیلیشن سے بالاتر ہو کے دیکھے جائیں گے تو ایک چینی کے معاملے میں ان کے خلاف جو بھی کاربائی ہوئی اس سے وہ اگر نراض ہیں تو وہ ان کا نراض ہونا بھی ان کا حق ہے اور کسی اور پارٹی وہ جوائن کریں وہ بھی ان کا حق ہے لیکن جانگیر ترین صاحب جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی اقدام اٹھائیں گے اس سے ان کی ذات پہ اور ان کی ذاتی سیاست پہ منفی اثر پڑے گا اور یہ لگے گا کہ وہ کسی اعتصاب کے دباؤ میں یا کسی اور چیز میں ان لوگوں کی چھتر چھائے میں جانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے مشہور کرپ لوگ ہیں اور کرپ پارٹی ہیں نہیں آپ کی اپنی یہ رائے ہے لیکن عیاض صادق آج کل ویسے خبروں میں آپ بھی دیکھتے ہیں مسکرہ مسکرہ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں آج عیاض صادق کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے سارے وزرہ جو ہیں وہ آپ مسکرہیں گے اسی طرح جیسے جہانگیر خان ترین مسکرہ رہے تھے سوائے عمران خان کے تو کیا واقعی اب گبرانے کا وقت ختم ہو رہا ہے اور مسکرانے کا وقت آ رہا ہے نہیں دیکھیں عیاض صادق صاحب کی پارٹی تو جہانگیر ترین صاحب کو کیا کیا بدنام کرتی تھی اے ٹی ایم کہتی تھی تو اب وہ اگر خیرون کی تو پارٹی کا کوئی اخلاقیات والی تو بات ہی نہیں ہے کوئی ایک مورل سینر والی تو بات ہے ہی نہیں تو اگر جہانگیر ترین صاحب چھوڑتے ہیں پارٹی کو ہمارے وہ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے سینئر رہے ہیں اور ان کا بڑا اعترام ہے کہ وہ اگر یہ پارٹی چھوڑتے ہیں اور نون لیگ جوائن کرتے ہیں تو ان بیانات کا کیا ہوگا جو جہانگیر ترین صاحب نے نون لیگ کی لیڈرشپ کے کرپشن کے بارے میں دیئے اور نون لیگ کا کیا ہوگا ان کا جو ریا سیاہ بیانیہ تھا عمران خان کے ایٹی ایمز کے بارے میں اس کے بارے میں وہ کیا ہوگا تو ایک بڑی انٹرسنگ صورتحال بن جائے گی ہم ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جانگیر ترین صاحب ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اور میں ان کو ایک سابقہ ایک ان کا چھوٹا بھائی ہونے کے لاتے دوست ہونے کے لاتے یہی مشورد ہوں گا کہ سیاسی طور پہ وہ اگر اسی جگہ پہ رہیں تو ان کے لیے زیادہ اعترام کی بات ہے چلے فیصلہ تو ہر پولیٹیشن اپنی مرضی سے کرتا ہے لیکن آپ انہیں اچھا اعترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پارٹی میں رہیں میں ناظرین بریک لیتا ہوں بریک کے بعد جب واپس آوں گا فورن فنڈنگ کے حوالے سے آج میاں شہباز شریف نے کہا کہ جی آئی ٹی بننی چاہیے جیسے جی آئی ٹی میاں نواز شریف کے خلاف بنی تھی بہت اہم معاملات ہیں فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے تردار لطیف خان خوصہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انجنئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں یقیناً ان کی رائے لوں گا عباسی صاحب کی بھی رائے لوں گا لیکن بریک کے بعد سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عباسی صاحب وزیر آدم اس وقت میاں نواز شریف تھے ان کے خلاف جے آئی ٹی بنی تھی عمران خان نے اسطیفے کا مطالبہ کیا تھا اب اسطیفے کا مطالبہ خود وزیر آدم عمران خان سے کیا جا رہا ہے اور آج تو میاں شہباز شریف نے جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا کیا جے آئی ٹی بنائے گی بنائے گی آپ کی حکومت پرادر صاحب جب نواز شریف صاحب نائل ہوئے تھے تو انہی کے پیرلل عمران خان صاحب کا بھی جو یہ بنیگالہ کا گھر ہے اس کو بنیاد بنا کے حنیف عباسی صاحب گئے تھے کورٹ میں تو کورٹ سے نواز شریف صاحب نائل نا صادق اور نامین اور عمران خان صاحب صادق اور امین اور اہل ثابت ہوئے تھے یہ تو ہو گیا ان کی بات کا جواب اب اگر نواز شریف صاحب کے ذاتی کارباروں ذاتی جہدادوں منی لانڈرنگ اور کرپشن اور اساسے بیونڈ مینز کا کمپیرزن کرنا ہے تو وہ تو پر عمران خان سے تو ہو چکا ہے اب آپ نے کمپیرزن کرنا ہے پی ٹی آئی کا ورسز نون لیگ سے تو یہ ایپلز کو اورنجز میں مکس نہ کریں یہ دو پولٹیکل پارٹیز کی بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلکل جس طرح حنیف عباسی صاحب کا کیس عمران خان کے خلاف اور نواز شریف کا پانامہ کیس اسی طرح پی ٹی آئی کا کیس اور نون لیگ کا جو ہے وہ فنڈنگ کا کیس اسی پہرائے پہ چیک کریں ہمیں پورا یقین ہے کہ پی ٹی آئی موسٹ آرگنائز فنڈ ریزر کے طور پر سامنے آئے گی اور ایسی جماعت جس نے پاکستان میں ایک نئی ایک جہت نئی ایک ڈائریکشن دی سیاست کو اس کے نام پہ یاد رکھی جائے گی جس کے چالیس ہزار ڈونرز کا ڈیٹا اندرونہ ملک اور بیلون ملک الیکشن کمیشن کے پاس ہے جبکہ دوسری طرف نون لیگ میں چند پروپٹی ڈیلرز چند انٹرسٹ گروپس اور باقی منی لانڈرز کا ریکارڈ نکلے گا تو ہم میں یہ چیلنج بھی قبول ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ نواز شریف صاحب کے ذاتی معاملات کوئی عمران خان صاحب کے پارٹی معاملات سے کمپیر کریں تو یہاں ان کا گراؤنڈ بہت کمزور ہے وہ یہ آپ سمجھ لیں انہیں پتا ہے کہ عمران خان کے ذات پر الزام لگانے سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا لہذا وہ پارٹی کا معازنہ نواز شریف کے ذاتی معازنے سے نہیں لیکن اگر کچھ نہیں ہو رہا تو پھر یہ کیوں فارن فنڈنگ جیسے سکروٹینی کمیٹی کی ریپورٹ آئی آپ کی پارٹی کی تنظیمیں توڑ دی گئیں ایڈوازری کانسل یہاں مرکز میں بھی بن گئی پنجاب میں بھی بن گئی پھر یہ کس وجہ سے کوئی تھرٹ تھا تو ایسا کیا گیا یا ایسی بات نہیں ہے یہ تنظیمیں توڑی گئیں تو میں اس کا وہ کیا ہوتا ہے متاثرین میں سے تھا میں نوٹ پنجاب کا پریزیڈن تھا اور جو بنائی گئی ہیں میں بینیفیشیز میں سے ہوں میں اس پنجاب کی کمیٹی کا ممبر ہوں تو اس کا تعلق ضرور الیکشن جو کے پی کے کا الیکشن ریزائل تھا اس سے تھا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہے پارٹی تنظیموں کو ری ارگنائز کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے اب پنجاب کی پہلی کل میٹنگ ہے تو وہاں اس کا ایجنڈا صرف تنظیم سازی اور بلدیاتی الیکشن ہوگا یہ جو باقی سپیکولیشنز ہیں یہ جو کیاس رہی ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے تحریکن صاحب آج پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہر سوپے ہر رنگ ہر نسل ہر زبان بولنے والے کی جماعت ہے تو یہ شاید یہ جو اعزاز ہے یہ پاکستان میں کسی اور جماعت کو نہیں ہے پیپلز پارٹی سندھ رورل کے کچھ ڈیویجن کی پارٹی رہ گی مسلم لیگ نون اندرون پنجاب کے کچھ ڈیوین کی جماعت رہ گی اور اے این پی اور ایک خاص پختون بیلٹ کی اور جے ایو آئے ایک خاص فرقے کی جماعت بن گی تمام فرقوں کی تمام صوبوں کی تمام جو زبانیں بولنے والے ان کی اگر جماعت رہ گی تو پی ٹی آئے اور ان کا لیڈر ہے عمران خان جس کی آج سوائے سندھ کے پورے پاکستان میں ہر ایک آئی میں حکومت ہے اور مرکز میں بھی حکومت ہے اور انشاءاللہ یہ بڑھتی اور پھلتی پھلتی تحریک چلیں جو بھی فارن فنڈنگ کا ابھی تو ریزلٹ نہیں آئے آئے گا پھر دیکھیں گے کون سی پارٹی کہاں پہ پڑی ہے سردار صاحب حکومتی ترجمان نے وفاقی وزیر اطلاع فباد چودری صاحب نے رد عمل دیا کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں سرخرو ہو گئی آپ بطور ایک قانوندان ایک آئینی ماہر کے طور پر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ فارن فنڈنگ کیس میں کچھ نے نکلا پی ٹی آئی کلین ہو گئی سرخرو ہو چکی پرانچہ صاحب ایک منٹ اس کا جو رات دینے سے پچھلے کا تھوڑا سا سیاہ کو سباک یہ کہتے ہیں کہ جہانیت ترین صاحب کو انبیرسمنٹ نہیں ہوگی کہ وہ کیا کیا کہتے رہے اگر کسی پارٹی دوسری میں جاتے ہیں ذرا آپ ہی اپنی اداوں کو ذرا گوھر کریں ہم اگر اجل کریں گے تو شکایت ہوگی مہترون عمران خان صاحب جو کچھ کہتے رہے ڈکیت آزم وہ آج ان کے اہلائی ہیں میں پھر جن کے خلاف انہوں نے ان سے جو کچھ انہوں نے وہ کہتے رہے ان پر اور یہ جو ان پر کرتے رہے اور لندن تک جو کچھ یہ مقدمہ بالی چلتی رہی وہ آج ان کے اہلائی ہیں تو پاکستان کی سیاست میں اگر مہترم عمران خان صاحب ان کو امبارسمنٹ فیل نہیں ہوئی ان کو اہلائی بنانے میں اور پھر اسی طرح جو کچھ ما شاہ اللہ یہ شیخ رشید صاحب کے بارہ میں کہتے تھے کہ میں انہیں چپٹاسی نہ رکھوں تو وہ ان کے مین انٹیئر منسٹر ہے تو اگر انہیں امبارسمنٹ نہیں ہو رہی تو خاضر جمع رکھیں جہانید کرین صاحب کو بھی امبارسمنٹ نہیں ہوگی باقی رہا دیکھیں فورن فنڈنگ میں میں خود اس میں مقیر رہا ہوں سات سال تک سات سال تک پی ٹی آئی بھاگتی رہی اور یہ جو ہے انکشاف یہ کسی سیاسی مخالف نے نہیں کیا ان کے خلاف یہ فورن فنڈنگ کا ان کے اپنے اکبر ایس بابر جو ان کے جی ان کے اپنے جو اکبر ایس بابر جو ان کے تھے اس وقت کرتے دھرتے یہ انہوں نے یہ ہی سپیل دا بیم اور یہ جو فائنڈنگ آئی ہے ان انکوائری کمیٹی کی میں جو اس میں موجود تھا انہوں نے ہمارے اوپر بھی یعنی کاؤنٹر انہوں نے اخفہ دیئے تھے دیکھئے ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہیں اپنے اپنے ایس اور اپنے اپنی آمدنی اپنے اپنی ذرائع ہر چیز کا آپ کو دونیشن کا آپ کو فری فریس دینی پڑتی ہے میں خود بطور سیکٹری گررل سردار صاحب ابھی ہو گا ہو ہوگا یہ جناب کہ یہ پی ٹی آئی قانونی طور پر قانونی طور پر اگر اسے دیکھا جائے تو بین ہوتی ہے ایس ایس پولیٹیکل پارٹی کیوں ایس سسٹین ایس پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ بھی جاتی ہے بین بھی ہوتا ہے پروسی کیوں سردار صاحب کیوں بین ہوتی ہے بھائی جان اگر دیکھے نا انہوں نے جو فورم فانڈنگ کے اکاؤنٹ ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ صرف فورم ڈونرز ہی نہیں ہیں جو پاکستانی ہیں جنہوں نے دی ہیں ان کو انٹرنیشنل کچھ فرمز نے دی ہیں ملکوں نے دی ہیں اب یہ چیزیں پرویبیٹڈ ہیں قانون میں یہ مانعت ہے ایسی فانڈنگ لینا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس ادارے کی آپ اس ملک کی آپ ایجنسی کے ایجنٹ بن کے پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں اور آپ نے جو سیاسی جماعت بنائی ہے یہ ان کے مفادات کی تحفظ کے لیے سیاسی جماعت بنائی ہے اور ان کے مفادات کو آپ جو پروموٹ کرنے کے لیے آپ اقتدار میں آئے ہیں تو یہ ریاست کے مخالفت میں آتا ہے اور اس کے لیے سیاسی جماعت کو خمیادہ بھگتنا پڑتا ہے وہ بین ہو جاتی ہے اور پھر کیوں اخفا کیے سات سال تک سات سال تک انہوں نے پہلے سپریم کورٹ تک گئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنے کا حق ہی نہیں یہ اختیار سما نہیں سکتے ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ سپریم کورٹ تک سے ان کی سرزنش ہوئی وہ خارج ہوئی انہوں نے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے آرٹیکل دو سو انیس کے آئینی طور پر بھی الیکشن کمیشن کرتی ہے دو سو اٹھارہ دو سو دیس میں بھی آرٹیکل آئین میں یہ الیکشن کمیشن کے بنیادی اختیارات اور ان کے ضروریات ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور شیعہ سجماعتوں پر اس قسم کا قدغن ضروری ہے لازم ہے اور اس کی جو ہے ریگولیٹری باڈی سوپروائزری باڈی الیکشن کمیشن ہو پا گی تھا پھر جب شروع ہوا ہمارے ہم نے تو پھر ہائی گوٹ میں اسلام آباد میں جا کے سکر لے آتے سے یہ بڑی مشکل سے جا کے جب ہر طرف سے ماز پڑی ہے ہر ایک شور مچا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس شور مچا ہے ہمیں کسی کی سزا آیا کہ ہم سات سات سے بھگت رہے تو پھر یہ سکروٹنی کمیٹی میں یہ ریپورٹ آئی ہے جس میں اٹھانسی فارم جو ہے اور جن کا کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے کس تو پرداداری تھی جو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی اب یہ میں حیران ہوں لیکن سردار صاحب جو پولٹیکل پارٹی ایکٹ کا سیکشن سکس ہے فائی ہے فور ہے اس میں تو واضح ہے کہ اگر کسی فنڈنگ کا ریکارڈ نہیں ہے تو اس سے حکومت کیسے جائے گی نہیں نہیں ٹھیک ہے ضبط وہ کر سکتے ہیں جو پاکستانی ہو دو قسم کے ہیں ایک ہے کہ فورن فنڈنگ میں اگر تو پاکستانی کسی نے دیا ہے وہاں کام کر رہا ہے اس نے دیا ہے سو ڈالر دیا ہے پانچ ہزار پاؤنڈ دیا جو دیا ہے وہ ریکر نہیں کیا وہ ضبط ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ نے کیا صرف کے پی کے الیکشن ایک طرف کہتے ہم ہارے نہیں ہے ہمارا ووٹ انٹیکٹ ہے دوسری طرف انہوں نے تنظیمیں توڑ دی ہیں دیکھیں تنظیمیں تو اس لیے بھی توڑ رہی ہیں کہ پنجاب میں یہ الیکشن یہ بائپ آؤٹ ہوگا بلے ماریں گے لوگ ان کو بلے ماریں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اسی طرح یہ سندھ میں بھی یہ بلکل فارغ ہیں اور سندھ اور کے ہیں ریاستی ادارے ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں حکومت کا انہوں نے دیکھ لیا کہ محسرم عمران خان صاحب کے کوئی بیجن نہیں کوئی پلاننگ نہیں کوئی ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے کہ یہ معیشت کو سنبھال لیں آپ دیکھئے آئی ایم 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 کے پاس گروی رکھ پاکستان کی معیشت کو پاکستان کے اساس اجاد کو پاکستان کے عوام پر یہ سارا عذاب نازل کر کے بدیشی آقاؤں کی بنیاد پر آپ حکمرانی نہیں کر خیر جب کی پی کا بلدیاتی انتخاب ہوا تو کی پی کے والے منسٹر بھی مہنگائی کی بات کر رہے تھے انجینئر امیر مقام صاحب آپ فرمائیے جہانگیر خان ترین اگر آپ کی پارٹی جوائن کرتے ہیں تو صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان پرانے بیانات کا کیا ہوگا جو جہانگیر خان ترین نون لیگ کے خلاف دیتے رہے یا نون لیگ والے ان کو ایٹی ایم کہتے رہے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا سلی جنر کوسی صاحب بات سلی کوسی صاحب 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 نہیں بلکہ پاکستان کے بہت ٹاپ کلاس خانون دانوں میں اس کشمار ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا اکیل ہے اس کے بڑا نام ہے اس نے آپ کے بہت تفصیل پی ڈی آئی کے سارے جس طرح عمران خان ہے اس طرح دن کو رات کہنا اور اس میں کتنی مہارت ہے ان کی آپ دن کے رات کے بارہ بجے کڑے ہوتے اور اس کو رات کے بارہ بجے کہتے اور اس کو صاحبت کر دیتے کہ میں ٹیک کہہ رہا ہوں یار خدا کی بندے آپ نے جانگیل ترین کی بات کی جانگیل ترین کی جس طرح آپ نے بات کی تو یہ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ دے اپنے گریوان میں نہیں دیکھ دے کہ ان کے بارے آپ کیا کہہ رہے تھے آپ اس کے بارے ملیستان کی پارٹیز کے بارے عمران خان کی کی تاثر تے تین ملکیو کے بارے عمران خان کی کی تاثر تے شیخ رشید کے عمران خان کی تاثر تے یہ سارے چیزیں یہ دیکھتے نہیں اور دوروں کے لئے وہی راستہ بنانا اور پر یہ کہتا ہے کہ اس کو فیس کرنا چاہیے جانگیل ترین کو میں کوئی جانگیل ترین کا مگر یہ بات جب آپ کے ہر ایک بنے پر آپ کے لیڈر پر کتنے چیزیں ثابت ہو گئے تو آپ نے اس کا کیر کیا اگر میرا کی پی سے تعلق ہے تو اگر آپ کی پی میں اتنے بڑے بڑے سکینڈل مشہور کیسز دیکھ لیں وہ تمام کلوز ہوئے آپ سوچ نہیں سکتے کہ آج بندہ عرص کرے گا کل کرے گا آگے بڑے نہیں اور ہمارے جسے سیاسی محال میں آج بی 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 پر بی بی پر بی بی جیج میں ڈال دیا دوسرا نہ ہمارا کوئی کیس ہے نہ مقدم آئے تو ان کو اس طرح باتیں کرنا ہے زیب نہیں دیتے دن کو رات کرنا رات کو دن کرنا اور اس کیس کے بعد یہ بات کرنا کہ کون کیا کھائے گا کون کی پہرے تو آپ نے آپ کو قیم مارل بنائے کہ ہم نے اسی طرح کر دیا ہے پلان اے کا پلان او کا ہم نے اس کو نہیں لیا تو خود تو آپ قور فعل میں تضا پرائم منسٹر سب کو جائز اچھا یہ فرمائی ہم ابھی بات کر رہے تھے جہاز لینڈ کر سکتا ہے کیا آپ کی پارٹی ویسے جہانگیر خان ترین پر زور دے رہی ہے کہ وہ آئیں آپ کی پارٹی کو جوائن کریں جیسے مسکرار رہے تھے جہاز تو کہیں ہی مجھے اس کا علم نہیں ہے اور وہی جو لوگ ان کے ساتھ رابطے میں بزا میرے جہانگیر ترین کے ساتھ زادی ایک تعلق ہے زادی ایک دوست رہی اور ابھی تک دیئے وہ اپنی جگہ مگر چون کہ ان چیزوں میں میرا کوئی یہ نہیں تو میں نہیں نہیں کہہ سکتا جہانگیر ترین ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھ ساتھ رہے وہی تعلق اپنی جگہ مگر اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ کس نے دعوت دیئے اس نے کیا کیا ہو نہیں مگر سیاست میں آپ دیکھ رہے ہے کہ اس طرح باتے کرنا مناسب نہیں ہے پیٹی آئی کو یہ بات ہے اچھی نہیں لگتی جو گراؤن ریالیٹیز کے ساتھ جس چیز کا تعلق نہیں ہو تو کسی کو اچھے نہیں لگتا ہے سارے ملک میں یہ وہ سب کے سامنے کہ اس کی پرفارنس کیا پورے عمل کو کیا دیا بزدار کی تحریف تی شاہ باز اچھا چیف بنیسر اچھا اچھا امیر مقام صاحب آپ کیسز کی ابھی بات کر رہے تھے وزیر آدم عمران خان نے کل کہا کہ تھوس ثبوت کے باوجود تھوس شواہد کے باوجود یہ لوگ ریاہ ہو جاتے ہیں اعتصاب کا عمل ناکام رہا ہے میں یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں ناظرین بریک کے بعد انجینئر امیر مقام صاحب امیر مقام صاحب بریک سے پہلے آپ کیسز کی بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا جیل میں ڈال دیا لیکن وزیر آدم کہتے ہیں کہ تھوس ثبوت تھوس شواہد کے باوجود یہ لوگ بچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعتصاب کے عمل پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ ہمیں جب تو شواہد ہو تو کون بچ سکتا تو شواہد تو ان کے خلاف ہے نا ملنگ کیسے بی آرٹی کی کیسے مجھے کی باتیں کرنے ہو بلین ٹریز کی کیسے ستار لے کہ تو شواہد ہر بروپیک آگئے کسی جگہ کوئی در نہیں تیز آم سے سورہ بی آرٹی کر دی بغیر کسی پانس ست پوچھ کچھ نہیں جن کے ثبوت سارے ثبوت ہیں تو ان کے خلاف ہیں ہمارے لوگ اگر ہو جاتے تو کوئی ثبوت نہیں اگر ہمارے آید نواز شریف صاحب سے لے کر اس کو نکالا گیا اقام پر اپنے پیرے سے ترخائن نہیں لی ہماری ہر ایک کیس سٹیڈیم کو منظور کیا ہے تو نیب یہ چیز کیسے بننے والے نہیں ہوتے خان صاحب نے نیک لیس بنایا تھا کہ یہ فلا فلا بنے میرے خلاف بولتے ہف بولتے سج بولتے ہر صورت میں اندر ہونے چاہئے ہر صورت میں اندر ہونے چاہئے اسی باتیں چل کر رہے ہیں کس موسے اکونٹیبیلیٹی کی بات کرتے کس موسے احتساب کی بات کرتے کس موسے حق اور سچ کی بات کرتے اور ورکر کی بات کرتے دوسرے بات کرتے سب جواب کے سامنے میں تو ان پر بات کرنا بات کا زیاد سمجھتا ہو نہیں لیکن دیکھیں نا انجنئر صاحب یہاں یہاں مفروضہ بنایا گیا تھا کہ یہ لوگ جو پچھلی حکومتیں تھیں دوسری پارٹیوں کے سیاستان ہیں مفروضہ تھا کہ انہوں نے جو رقم لوٹی ہے احتساب کے ذریعے ہم واپس لائیں گے قومی خزانہ بھریں گے پھر وہ کسی نے کہا تھا کہ دو سو عرب ڈالر آئے گا اس کے موں پہ مارے گی اس کے موں پہ مارے گی نہ تو وہ دو سو عرب ڈالر آیا نہ ادھر سے کوئی رقم آئی تو پھر ملک چلے گا کیسے انجینئر صاحب وہ عرب ڈالر تروزہ آئی میرس سے لارہ ہے جو ہم کہتے تو وہ دوسری جگو سے نہیں آئی میرس سے لارہ ہے اور پاکستان کہ بچے کو مخروض کر رہا ہے کشکول اور یہ اٹھا کے خیرات بانگ رہا ہے اور یہ نہیں سوچ رہا کہ کل یہ ری پی کون کرے گا کون دے گا کون اس کا ذمہ دار ہو گا وہ ہی تو آپ سامنے دیکھ رہے کہ وہ ہی سیسٹم لوٹ مار کے لیے چلا رہا ہے اگر کوئی اپنے میلیز کو فان دے رہے میں بلکل آپ کو کہتا ہوں کہ میلیز کو ایک 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 پچاس کروڑ دے رہے وہ گراؤن پر دس فیصد بھی لگنے نہیں ہے وہ خورد بورد ایک دوسرے کاتے تسرے کاتے وہ قرض کے بیزے جو جس سے ہمارا ایک ایک بچے محروض ہو رہا ہے اس کو یہاں لاکر اس طرح لوٹ رہا ہے نہ کوئی منصوبہ نہ کوئی پراجیٹ اس کو کوئی شرم آیا ہے نہیں اس دن لیہ خان کی پراجیٹ کہتے تا کہ آپ کا تعلق ہے دوسرے جو نواز شریف صاحب کے منصوبے اس پر جا کر تختی لکھاتے ہمارے اٹھاتے اپنے لکھاتے کوئی نئی چیز تو اس ملک کو دین ہی پغیر خیرات مانگنے کے تو اس کو ابھی اچھا نہیں لگتا بہت ظلم کیا پاکستانی عوام کے ساتھ مسلط ہوتے ہوئے بہت زیاد دی کی اور اس قوم دانہ بڑھتا تھا ایک روپے ڈیزل پیٹرول مہنگا ہوتا تو وزیرا آدم کام کھاتا کہتا کہ اس سے مہنگائی کیا تو پارا آج کھو کیا کہیں گے ابھی دو بات ختم ہوئی کہ کھو کیا کہیں گے عوام کیا کہیں اچھا برا ہوا وہ اتنی دلیری سے کرتا مرحل پیسہ تو ہے نا ملک چلانے کیلئے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو رکیے گا اب آسی صاحب اتصاب کیوں ناکام ہو گیا پھر جب وزیرا آدم صاحب کہتے ہیں کہ شواید ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ ریا ہو جاتے ہیں پھر کیوں اتصاب ناکام ہوا دیکھیں ناکام تو نہیں سمجھتے لیکن جتنا ہم اپنے آپ کو کامیاب ہونا چاہیے تھا اتنے کامیاب نہیں ہیں اس میں ہمارا لیگل جیوڈیشل سسٹم جو ہے اس کے معاملات ہیں ہمارا کام ہے ایک ملزم کے بارے میں انویسٹی گیٹ کر کے اس کو عدالتوں کے حوالے کر دینا اگر ملزموں کی وہاں سے زمانتیں ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے ملزمان اور مجرمان وہاں سے زمانتوں سے ملک سے باید چلے جاتے ہیں تو یہ سوالیہ نشان تو ہے ہم سارے نظام پہ بارال یہ ہمارے نظام کی خامی ہے یہاں صرف چھوٹا چور پھستا ہے بڑا چور کسی نہ کسی ہیلے بانے سے اس اعتصاب کے نظام سے اور سزا اور جزا کے نظام سے بچ جاتا ہے یہ پریشانی کا ایک سوچ ہے اور ہم جو پی ٹی آئی کے کارکون یا پارلیمنٹ ڈیرینز ہیں ہمیں بھی ہے اور ہماری لیرشپ کو بھی اس کا ہے کہ ہم شاید اپنے لوگوں کو اعتصاب کے عمل پہ اور بیلاغ اور کڑے اعتصاب کے جو چیز ہے اس میں ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے اور شاید ہمارا عدالتی نظام اس میں ایک بڑی وجہ ہے اس کی جو خامی ہیں جو سکم ہیں نہیں لیکن عباسی صاحب سکم اپنی جگہ پہ ہوں گے ساڑھے تین سال میں سکم بھی دور کر لیتے کیونکہ رفام کرنا بھی آپ کا ایجنڈا تھا لیکن سب کو جیلوں میں ڈالا گیا سابق صدر حسیول زرداری جیل میں گئے فریال طالپور صاحبہ جیل میں گئی سراج درانی صاحب سپیکر سند اسمبلی وہ جیلوں میں گئے ادھر سے میاں شہباز شریف گئے بار بار حمدہ شہباز گئے احسن اقبال کی ابھی امیر مکان بات کر رہے تھے کہ سٹیڈیم بنانے پہ ان کو جیل میں ڈالا گیا خواجہ سعد رفیق گئے فواد حسن فواد گئے کن کن لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا گیا اب پھر الزام کس پہ کیوں اعتصاف کام ناکام ہوا کس پہ ذمہ داری ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ بھی یا آپ کے وزیر آدم بھی دیکھیں سب سے بڑی برکیومنٹس جو آپ نے اور میں نے دیکھے جو ایک انسان کے کیا کہتے ہیں اس کے ہول اٹھتے ہیں دیکھے ایک آدمی کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اگر چار عرب رفے آ جائے اور ایک اس کے منشی ہے اس کے اکاؤنٹ میں تین عرب رفے آ جائے اور وہ بندہ وزیر آلہ ہو اور باقی لوگوں سے ٹیکس کٹھا کرتا ہو اور باقی لوگوں سے سیلز ٹیکس کٹھا کرتا ہو اور باقی لوگوں پہ اساسوں کی جو ویلت ٹیکس ہے وہ لگواتا ہو وہ خود اپنے پیسے وہ نوکروں کے پاس رکھے تو کتنا بڑا سوال یہ نشان ہے اور وہ شہباز شریف صاحب سکے اور جو موڈی گردن ہے وہ اس پہ اتصاب نہیں کر سکے سردار لطیف خان خوصہ صاحب ادھر سے سوالات آ رہے ہیں ادھر جب آپ لوگ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اتصاب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ایک عدالت کے فیصلے میں بھی اس تاثر کو بیان کیا گیا تھا وزیر آدم الٹا ناراض ہیں کہ اتصاب نا کام ہوا دیکھ یہ عجیب بات ہے وزیر آدم کو تو بیغم صاحبہ یاد کہانی کرواتی ہیں کہ تم وزیر آدم ہو جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ میرے اختیار کیا ہیں لیکن کیا یہ وزیر آدم کو زیب دیسہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے اس پہ خامی ہیں کمزور ہیں بھائی کس لیے تم وزیر آدم ہو پارلمنٹ کس لیے ہیں اسمبلیا کس لیے ہیں اگر کوئی سکم ہے قانون میں تو اس کو ختم کرو اس کو قانون سازی کرو اب ایسے تو آرڈننس کی فیکٹری لگائی بھی آپ آرڈننس جاری کرتے 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 تو اس نظام کو آپ نے کیوں نہیں بہتر بنایا 1870 کے آپ قانون لے انگریزوں والا پروسیڈر رینگل میں پڑے ہوئے ہو اور آپ نے قانون سازی بھلکو ٹھیک کہہ رہا ہے باسی صاحب قانون سازی اور ہمارے آئیں جو اس میں تجرب ہے 1878 کے 1908 کے 1872 کے ہم قانون لے کے چل رہے بھائی وہ سامرازی قوتوں نے غلام رکھنے کے لیے انصاف دینے کے لیے نہیں بنایا تھے آپ یقین کریں کہ آج جو میرے پاس کچھ جنرل پاکستان تھا تو میرے پاس کچھ فاتا بغیرہ سے آئے مائتین آئے انہوں نے کہا جی یہ سالمان کا ہمیں ٹھیک لگتا ہے تین دنوں میں وہ فیصلہ کرتے ہیں آپ کے قانون میں تو ساری عمر بیٹھ جاتی ہے اگلی نصر کو بھی دیوانی مقدمے کا فیصلہ نہیں سننا تیسری نصر اور جو خوشداری میں اتنا وہ سزا گزار کے چلا جاتا ہے سپریم کوٹ سے فیصلہ نہیں ہو پاتا مجھے بتائیں کہ ہم نے اس جاؤ میں ڈال دیا سارے نظام کو جس نے پروسیڈرل رینگلنگ میں پڑھے سبسٹینشل جسٹس کو ہم نے سردار صاحب جب حکومت کی طرف سے وزیر آدم کی طرف سے اتصاب ناکام ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا جاتا ہے اور خاص طرح پر جیسے عباسی صاحب کہتے ہیں کہ عربوں روپے پکوڑے والے کے اکاؤنٹ سے دائی بلے والے کے اکاؤنٹ سے منشی کے اکاؤنٹ سے چپراسی کے اکاؤنٹ سے نکل آتے ہیں تو ان چیزوں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مایوسی لانے کے پاس آگئی کدھر ہے وہ آپ نے تو یہ ایک پولیٹیکل ریٹائرنگ بنایا ہوا ہے آپ کی عدالتوں نے سپریم کوڑ تک نے کہا یہ ایڈالہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے امیر مقام صاحب نے ابھی بتایا آپ مالم جبعہ کے کیس دیکھے آپ جو کچھ بی کی حجر ہوا ہے جو کرپشن کا انتہا ہوئی ہوئی ہے آپ لاب سائیڈ سائیڈ سارا آپ نے ابھی تو بہت کم گنے لیکن اگر آپ جنہیں پیپلز پارٹی اور پی ایمیل این کے جتنے لوگوں کو اندر کیا ہے جتنے لوگوں کو پابا سلاسل کیا کھلتے ہیں اور اگر اس نے بجی الدین نے کہہ دیا کہ جو شخص تسمیں بھی جوتے کے تسمیں بھی اپنے آمدنی اپنے پیسوں سے اپنی انکم سے جو ہے وہ نہیں کھریتا وہ کہے کہ میں 300 کنال کے بنی گالا کے اس میں پوری پہاڑ میری ملکیت ہے اور میں وہاں برکل میرا ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جو دیکلوریشن آئے ہیں ان کے ایسٹس کے پہلے انہوں نے کیا دیکلوریشن ایسٹس کیا دی اور اب ان کی کیا دیکلوریشن ایسٹس ہیں اور کتنا انہوں نے ٹیکس اس پر دیا ہے گرہ معزنہ کر لیں کام بتا دیں کہ باقی سب سے تو ان کی زمان نہیں سکتی یہ کہتے کہتے ٹریل دو ٹریل دو ٹریل دو اور بھائی اپنی ٹریل کیوں نہیں لیتے بڑا سوال سردار صاحب آپ نے چھوڑ دیا برحال بہت شکریہ سردار لطیف خان خوصہ صاحب سابق گورنر پنجاب آپ نے وقت دیا صداقت علی عباسی صاحب